پاکستان جندابہ پاکستان جندابہ پجمیر بنے گا پاکستان ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان شکریہ بہت مدہ ہوا رہا ہے ہم انجوئے کر رہے ہیں بہت مدہ ہوا رہا ہے یہ پوری بہت مدہ ہوا رہا ہے ایک پاکستان ہے کہ آمان سلامتے والا مرک ہے میں نے اپنی چونیاں لئے ہیں اور میں نے اپنے کپرے لئے ہیں اور سارے پاپا لئے ہی کھائے تھے موسیقی اسلام علیکم ناظرین و سلامین میں ہوں موئل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سار گرباس ناظرین آج چودہ آگست کا دن ہے اور پورا پاکستان اسے خوب طریقے سے سیلیبریٹ کرتا ہے اگر بات کی جائے سیالکوٹیوں کی تو وہ اپنی آپ میں ایک مثال لگتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بہت سارے سیالکوٹیوں موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی چودہ آگست جو میں ازادی کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سار آپ نے کیا کیا تیاری چودہ آگست کے بعد ہم بہت اچھی چودہ آگست بنا رہے ہیں سیالکوٹ میں ٹھیک ہے یہ ہمارا کینٹلاک ہے ادھر ہم بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں اگر میلہ ہٹنگ گرہ کی ہے جنگی ہم گرہ لکھائیاں اور نارو گرہ بھی چلائے ہیں سارا میں پتا ہے کہ چودہ آگست کتنے جو شوگل ولے سے بنائی جا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ رشد ہے اور کل بھی سی طرح تھا اور لوگوں میں کافی زیادہ جذبہ نظر آ رہے ہیں اس طرح پہلے سے زیادہ رشد نظر آ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے الیبریٹ کر رہے ہیں کوئی جنڈیاں وغیرہ لگائی ہیں کوئی جنڈیاں وغیرہ لگائی ہیں ہم نے جنڈیاں لگائی ہیں اور یہاں پہ کچھ فرینڈز آئے ہیں ان میں سے ایک نے ڈانس بھی کیا ہے بڑا مزایا آئی آ رہے ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے دکھ بڑے وقت میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم پورا امید ہیں کہ بہت جلد ہم کشمیر کو ازاد کروا کے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم پوری یک جہتی کا ان کے ساتھ کر دے ہیں ہم ان کے ساتھ پورا سٹینڈ لیں گے ان کے دکھ میں ہم ان کے ساتھ ہیں چودانگر سے پورے جوش سے منائی جا رہی ہے جذبہ کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو آپ ہم نے کچھ سنانا چاہیں گے چودانگر جی جی ضرور سناؤں گا کیا سنانا چاہیں گے ملی نگمائک سناؤں گا چلیں سنا مٹی کے تعویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مصورہ پاکستان پاکستان مصورہ کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے روشن سورج چڑھوئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہ یہ خاک لگا کے رکھا دل کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاک لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مصورہ پاکستان پاکستان مصورہ شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام آپ کا فرحان علی یہاں پر کس کے ساتھ آئے ہو آپ ہم آپ نے پاپا کے ساتھ آئے ہیں بہت کچھ لی ہے کپریٹ لی ہے گھٹ لی ہے سارا کچھ پہنا ہوں کیا نام علیکم والیکم اسلام یہاں پر کس کے ساتھ آئے ہو میں ہم نے کزنز اور پاپا کے ساتھ چونہ بس کی کیا کیا تیاری کیا آپ نے بہت تیاری کیا ہے ہم نے شعپے کی کپڑے لیے پامبو وغیرہ لیے اگرمجنڈیاں اگرہ بھی لگائیں گے جی انتیار کرتے ہیں جی السلام علیکم سلام سوالی آپ بہت منفرد انداز سے چودانگس منا رہے ہیں یہ آپ کو ایڈیا کہاں سے آتا ہے یہ ایڈیا ہمیشہ کے لیے ہمارا حد جب ہی چودانگس آتی ہے تو ہم یہاں آتے ہیں جو آئے کرنے اتنا مزہ آتے ہیں رش بہت ہے ادھر اور مزا آتا ہے یہاں بے سدا کتنے جو شکروش دیکھ رہے ہیں ہم میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ جوانا اس دفعہ دیکھ رہے ہیں شہر شرابا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان شکر سلام علیکم سلام سلام آپ نے چودہ رس پر کیا کیا تیاری کیا کیسے چودہ رس منا رہے ہیں ہم ہم بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہیں ہم یہ چاہے ہر سال اس طرح گزرے اور ہم چاہتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ رہے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں جہاں یہ میں اپنے کزن کے ساتھ آئے ہوں اور ساتھ بچے بھی آئے ہیں رابل کیا بانا آزادی رابل کیا بانا آزادی سارے بانا آزادی سارے بانا آزادی اسلام علیکم بھالکم اسلام بھائی جاں آپ انہیں بتائیں کہ چودہ رس جشنی آزادی کیسے منا رہے ہیں بھائی آپ دے سکتے ہیں ہم اس وقت بہت زیادہ انجاہ کر رہے ہیں جتنے بھی لڑکے درہ ہم سب کو بہت زیادہ ہشی ہے کہ ہم اس وقت سیال کوٹ میں جشنی آزادی کو سلیبیٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے موہ پہ کیا لگا ہے وہ پاکستان کا جندہ بہت زیادہ جنہان آزادی منا رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ ہشی ہے اس کا حرم صرف کر رہے ہیں اس وقت کتنا جوشو روشا اور اپنے خورد رہا ہیں اس لہوں سے آزادہ آپux کو سکتے ہیں کتنے جوشو روشا کیں یہ جگہ بہت زیادہ A Cold is آزادی پاکستان نی بھائی آپ کی سر صرف عورت ننے بعد سر صرف الطرق ہم ا Dana vos فلس war ہمیں ایک پاکستان احمد سلام دور مرک ہے وہ ہم انجوئے کر رہے ہیں مزہ پہتے ہیں ہمیں دست لگو ہے انجوئے کر رہے ہیں مزہ آرہے ہیں آپ گھنٹا جار میں کی ہوا ہے یہ ہماری کا ایک پہتیانہ سالکورٹ کی جہاں سب دور انجوئے کرتے ہیں یہ مزہ تو سب کو ہم بڑے جو شکروں سے منا رہے ہیں ہماری یہ پہچان ہے سالکورٹ کا گھنٹا گھر ہم یہاں پر کٹھے ہو کر سارے بھائی جو ہے بڑی خوشی منا رہے ہیں ہم سیلیبریڈ کر رہے ہیں جشنِ ازادی سلام علیہ دو والد نسلام کیا نے ہم آپ ہنسا عائشہ آپ نے چھو رنگز پر کیا کیا لیا میں نے اپنی چھوڑیاں لیا اور میں نے اپنے کپڑے لیا اور سارے پاپا لے گئے تھے کشمیریوں کے لئے کوئی پیغام دیں آجائیں ہمارے کشمیریوں کے لئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھی اسی طرح آزادی نصیب آتا فرمائے اور ازادی کی نعمت مالا مال آتا فرمائے اور ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اسی طرح وہ بھی آزادی کے ساہاتے رہیں جیتو ناظرین ہم موجود تھے سیالکورٹ گینڈا گار جونگ میں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سیالکورٹ کس طرح جوشو و ولولے سے جشنِ ازادی بنا رہے ہیں سیالکورٹ کے متعلق مزید انفرومیٹر ویڈزوں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں سیالکورٹ پرس مجھے ازادی دیجئے اللہ حافظ